ہیلو ایبریون اپ لوگ یہ اپنی چینل پانل کوکنگ میں بہت بہت سواگت ہے میں چار طرح کی مٹھائی کی ریسپی لے گیا ہوں جو کہ بنانا بہت ہی آسان اس کو بنانے کے لیے میں باورڈر نائرل کا برادہ اور پی سی ہوئی چینی لے لیں گے اور تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے اس کو ایک اچھا سا سفٹ ڈو بنا لیں گے اور جب دو ہمارا بن جائے گا پھر اس کو دو پارٹ میں کر لیں گے اور ایک میں ایک کو ایسے سیٹ کر لیں گے بینا کلر ڈالے ہوا دوسرے میں فوڈ کلر ڈال لیں گے اس کو دو برابر بھاگو میں باٹ کے اور اس کو ایسے چھوٹے چھوٹے اٹھوڑے کر کے اور سائیڈ میں رکھ دیں گے جب تک سیٹ ہوگا تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال کے اور دو کلر کا مٹھائی بنا رہے ہیں اگر ایک کلر کپ بنا ہو گے تو اس میں فوڈ کلر ڈالے کی کوئی ضرور نہیں ہے سامان ڈال کے اور اس سے رول کر کے اور دس میٹھ کے لئے رکھ دیں گے اور ایسے سیٹ کر لیں گے ایک اوپر ایک ڈال کے اور پھر اس کو فریز میں آدھا گھنٹہ کے لئے رکھ دیں گے فریز سے نکالیں گے اور پھر کٹ کریں گے بہت ہی سوادیشت مٹھائی ہماری بہت جلدی بن کے تیار ہوگی ایک بار ٹرائی جرور کریں اور میرے چینل کو لائک اور سسکرائب جرور کریں اور یہ مٹھائی بہت ہی سوادیشت اور جلدی بن کے تیار ہو جاتی ہے اسی طرح دوسرا مٹھائی میں نے بنایا ہے یہ بھی بہت جلدی اور اس میں بھی گیس دلانے کی جرورت نہیں ہے اس کو میں نے مرمورے سے بنایا ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لئے میں نے مرمورہ لیا اور اس کو گرینڈر میں ڈال کے پیس لیا تھوڑا سا چینی اور کنڈینس ملک ڈال کے اور تھوڑا سا دودھ کم ملائی ڈال کے اور اس کا بھی تو بنا لیں گے تھوڑا سا ٹوٹی فوٹی ڈال دیوں کلر فور دیکھنے کے لئے اور پھر اس کو بھی اچھے سے ایسے کر لیں گے مٹھائی بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس میں چاندی کبرک لگا کے اس کو کٹ کر لیں گے بہت ہی سوادیشت مٹھائی مارا بن کے ٹرائی تیار ہوا ایک بار ٹرائی ضرور کریں تیسرا مٹھائی میں نے ایسے ہی رول مٹھائی ہی بنایا ہے جس کو بنانے کے لئے ہمیں کچھ بھی اسمان کی جورت نہیں ہے اس کو بچی ہوئی روٹی سے میں نے بنایا ہے اور اس کو لئے میں دو روٹی لی ہوں اور اس کو بھی گرائنڈ کر لیا ہے اس کو تھوڑا سا ایک پین میں بھول لیں گے اس کے ساتھ تھوڑا دو چمچ ہم ناریل کا برادہ بھی ڈالے ہیں تھوڑا سا گھیہ ڈال کے اچھے سے بھول لیں گے اور اس کے بعد چینی رکھیں اور چینی کو اچھے سے پھگلا لیں گے دیکھنا ہے زیادہ نہیں پھگلانا اتنا ہی پھگلانا ہے نہیں تو زیادہ پھگل جانے پہ بہت ٹیسٹ بیکار ہو جاتا ہے پھر ایک کو ٹوڑی دودھ ڈال کے اور اس کو اچھے سے کر لیں گے اور پھر دوبارہ سے ہم روٹی کو اور اس کا چھوڑے کو اچھے سے پھیچ لیں گے جب دودھ میں ہمارے اچھے سے بھول آ جائے گا پھر اس میں ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے پکائیں گے جب تک یہ گھینا چھوڑ دے اور اچھے سے دیرے دیرے پک جائے گا بہت جلدے اس کے بعد چینی ڈال دیں گے اور چینی ڈالنے کے بعد اس کو تب تک پکائیں گے جب یہ اچھے سے مطلب پورا طرح سے سوک نہ جائے پھر ایک پلیٹ میں ایک پنی ڈال کے اور اس میں ایسے سیٹ کر لیں گے اور اس کو بھی پریز میں رکھ کے سیٹ کھونے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے دیں گے پھر چاندی کا ورک لگا کے اور کٹ کر کے سر کریں یہ مٹھائی بہت ٹیسٹی ہے ایک بار بنا کے اب ٹرائی جلور کرے بچوں کو خاص کر کے بہت ہی پسند آتی ہے اور یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اسی طرح چوتھا مٹھائی میں لے کے آئے ہوں جس کو میں نے سوڈی سے بنایا اور یہ تو لا جباب مٹھائی آپ کسی بھی تیوار پر پر برط میں بنا سکتے ہیں اور بھوگان جی کا بھوگ بھی لگا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے گھی ڈالا اور سوڈی ڈالا اس کو سنا رہا ہونے دوبارہ سے اسی پین میں ایک ٹوڑی چینی ڈالیں گے اور ایک ٹوڑی پانے ڈالیں گے جب تھوڑا سا چینی پی گھل جائے گا پھر سوڈی ڈال کے اور اچھے سے اس کو ملا کے ایسے ہلوہ کے طرح کر لینا ہے اور یہ بلکل ہی ہلوہ کے طرح مٹھائینے ایک دم کورکوری ورفی بن کے تیار ہوتی ہے ایک بار بنا کے ٹرائی جلور کرے اور اس کو جمنے کے لیے ایسے مطلب رکھ دیا ہے اور اس کو بھی سیٹ ہونے کے لیے فریز وریز کچھ میں رکھنے کی جورت نہیں ہے ایسے ہی کسی تھنڈے جگہ پہ رکھ دیں اس پر سچاندی کور گلاب کی پتی کو ڈال کے میں نے سچا دیا اور پھر اپنے ون پسندہ کار میں کٹ کریں اور بہت ہی سوادشت بار بھی آپ کی بن کے تیار ہوگی تینکیو گائز چینل کو لائک اور سسکرائب